میں یہاں پہ پڑھتا تھا سر جی نے مجھے کہا کہ سکول پہ آ جاؤ آپ سکول میں یہاں پہ ڈپٹی کرو میں نے کہا جی سر جی میں آؤں گا پھر میں یہاں پہ سر جی نے مجھے یہاں پہ سکول میں رکھا موسیقی موسیقی مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ رات کو جو بچے ہوتے ہیں غریب جو نہیں پڑھ سکتے تھے بڑے بچے مجھے پتہ لگا کہ یہاں پہ پڑھاتے ہیں میں پہلے دن جب آیا یہاں پہ تو بڑا ڈرہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں میں تو بہت بڑا بند مثلا میں تو داڑی بھی ہے بچے بالبچے دار بھی ہوں تو کیا ہوگا میرے ساتھ جیسے میں آیا کلاس میں بیٹا تو اس میں سے بابر صاحب آگئے مجھے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ ایک اور بچے کا اضافہ ہوا بڑے بچے تو بڑے خوش ہوئے پھر میرے ساتھ مجھے پڑھا پڑھانے کا ہشتہ ہشتہ شروع کیا ہشتہ ہشتہ ماشاء اللہ ہشتہ 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 ہے ایک تو پڑھائی تو لازمی ہے اور دوسرے بچوں کے ساتھ اخلاق اچھے سلوک تاکہ بچوں کے ذہن فریش رہے تو پھر آگے جا کے اچھی پڑھائی ہوگی ہے نورا غبائی ہے میرے سکول میں جانتے ہیں سکول میں ہمارے سکول میں سکول میں پردتا تھا سر جی نے کہا کہ سکول پر آجاؤں آپ سکول میں یہاں پر دپٹی کرو میں نے کہا جی سر جی میں آؤں گا پھر میں یہاں پر سر جی نے مجھے یہاں پر سکول میں رکھا تو ان سارے فیملی کے سار سے مجھے بہت پیار ملا بہت محبت ملے بہت عزت ملا اور اس کے ساتھ باقی بھی بچے ہیں ماشاءاللہ جو میرے ساتھ پڑھتے تھے جو بابر صاحبہ میں پڑھاتے تھے ابھی ماشاءاللہ بچے جو ہے بہت آگے چلے گئے یہاں تک کہ انگلیش بول بھی سکتے پڑھ بھی سکتے اور ایک بچے تو ماشاءاللہ ایک دن میں ایک پیٹری میں گیا بوتلے خریدنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ منیجر سے ملے منیجر سے ملے تو میں جب منیجر کے پاس میں گئے تو اپنا بچے بیٹا ہوا ہے اپنا بچے بیٹا ہوا ہے اپنا بچے بیٹا ہوا ہے وہ بڑا خوش ہوا کہ نور بھائی گلے لگایا بڑا خوش ہوا پھر وہ اس نے میرے ساتھ بوتلے جوتی جو اس سے بڑے خوشی ہوئی تو ماشاءاللہ سکول بہت اچھا ہو سکتے اس سے بھی بہتر جس طرح سو پرسن ریزرٹو اپنی سکول بورڈ میں آیا تو اسی طرح بورڈ میں بھی یہ بچے فالس سیکنڈ تر پہ آ سکتے ہیں پورے ازاد کشمیر میں آ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر تیچر جس طرح آپ نے سکھایا اگر اس طرح محنت کی جائے تو انشاءاللہ ضرور آ سکتے ہیں بچے کوش کریں سکتے ہیں